سو ہلو فرنس تو مووی کی سٹارٹ ہوتی ہے اور ہمیں ایک لڑکی کی آواز سنتے ہیں جو باتاری ہوتی ہے کہ جب میں سولت سال کی تھی تب سے مجھے وہ لڑکا پسند آیا تھا اور پھر ہمیں یہاں ایک لڑکی کو دکھایا جاتا ہے جو کہ ہماری مووی کی فیمیل لیڈ ہے جس کا نام ہے جینگ یہ اپنی سکول آتی ہے اور لیٹ ہو جاتی ہے تب ہی تیزی سے وہ جانے لگتی ہے تو وہ ایک لڑکے سے ٹکرا جاتی ہے اور نیچے گھرنے ہی لگتی ہے کہ تب ہی زی شو جو کہ ہمارے مووی کا میل لیڈ ہے وہ کیلکولیٹ کرنے لگتا ہے کہ وہ لڑکی کہاں اور کیسے گھرے گی وہ بہت ہی کم ٹائم میں یہ سب کر لیتا ہے اور جینگ کو بچا لیتا ہے لیکن اس دوران گلتی سے دونوں میں کس ہو جاتی ہے جس سے کہ دونوں ہی بہت شوق تھے زی شو اپنا فون پکڑنے ہی جارہا تھا لیکن اس کس کی وجہ سے وہ فون نہیں پکڑ پاتا اور فون نیچے گھر جاتا ہے جینگ کو پتا نہیں تھا کہ زی شو اسکول کا سب سے سمارٹ لڑکا ہے جو کہ پڑنے میں بھی کافی اچھا تھا جینگ کو یہ سب اس کی سپیچ کے دوران پتا چلتے ہیں اور وہ بہت ہی شوق ہوتی ہے اس کے بعد جینگ ہمیں بتاتی ہے کہ زی شو ہائی اسکول کا سب سے انٹیلیجنٹ سٹوڈنٹ ہے جینگ یہ بھی بتاتی ہے کہ زی شو سیکشن اے میں ہے اور وہی میں سیکشن بی میں اور ان دونوں سیکشنز میں زمین آسمان کا انتر ہے جینگ کہتی ہے کہ پھر بھی مجھے اپنی کیمپس لائف بہت پسند ہے تب ہی جینگ کو کوئی نوٹیفیکیشن آتا ہے اور وہ بھاگتی ہے اور ہم اسکول کی سبھی لڑکیوں کو پاگلوں کی طرح بھاگتا ہوا دیکھتے ہیں جینگ بتاتی ہے کہ ایسا اس لی ہے کیونکہ زی شو کو دیکھنے بہت مشکل ہے زی شو کا سبھی پیچھا کر رہی ہوتی ہیں تب ہی وہ اپنی کلاس میں چلا جاتا ہے دراصل یہاں ہر کلاس کے اے ٹو ایف سیکشنز تھے جس میں اے سیکشن میں سب سے انٹیلیجنٹ سٹوڈنز تھے وہیں جینگ جو کہ ایف سیکشن میں تھی جس سیکشن کو بہت ہی ساتھا خراب بھی سمجھا جاتا تھا ہم واپس سے زی شو کو دیکھتے ہیں جو اس بیچ دیتے وقت بتاتا ہے کہ جب وہ امریکہ گیا تھا تب اسی وہاں پر ایک آٹھ سال کی بچی ملی جسے بونڈ کینسر تھا لیکن اس کا آپریشن ہوا جس میں بچنا بہت ہی مشکل تھا لیکن اس چھوٹی بچی نے ہمت نہیں آرہی اور اس نے کر دکھایا زی شو بتاتا ہے کہ وہ جو بھی چاہے وہ سب کر سکتے ہیں بس اپنے اوپر وشواس رکھنا چاہیے یہ سن کر تو جینگ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ وہ زی شو کو بتا دے گی کہ وہ اسے پسند کرتی ہے لیکن اس کی دوست اس کے پاس آ کر اسے زیادہ سپنے دیکھنے سے منع کرتی ہے کیونکہ اس کا اور زی شو کا کوئی بھی میچ نہیں تھا تب ہی وہاں جین نام کا ایک لڑکا آتا ہے جو کہ جینگ کو پسند کرتا تھا وہ جینگ سے کہتا ہے کہ وہ جیسی بھی ہے بہت اچھی ہے ساتھی جین کہتا ہے کہ میں گریجویٹ ہونے والا ہوں لیکن جینگ تو اسے تھینکیو بول کر ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ وہ زی شو کو پرپوس ہی کر دے گی نیکسٹ ہے وہ کلاس میں آگ لگنے کا ناٹک کر کے وہاں سے زی شو کے سیکشن میں چلی جاتی ہے اور اسے ڈھونے لگتی ہے تب ہی زی شو اسے دیکھ جاتا ہے جینگ اسے کہتی ہے کہ میں تھرڈ یئر ایف سیکشن سے جینگ ہوں جینگ اسے کہہ ہی دیتی ہے کہ میں تمہیں پسند کرتی ہوں زی شو جینگ سے کہتا ہے کہ تمہیں یہ لگتا بھی ہے کہ یہ پوسیبل ہے یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے مطلب یہ تھا کہ اس نے اسے ریجیکٹ کر دیا تھا لیکن تب بھی جینگ کہتی ہے کس اپنے سچ ہوتے ہیں جیسے اس لڑکی کے ہوئے تھے یہ سن کر تو زیشو کو ہسی آ جاتی ہے زیشو جینگ سے کہتا ہے کہ وہ کبھی کچھ نہیں کر سکتی کیونکہ اس میں دو دماغ ہی نہیں ہے اور جس لڑکی میں دماغ نام کی چیز نہیں ہے اس لڑکی کو میں کیوں پسند کروں گا اس کے جاتے ہی الارام بجھنے لگتے ہیں اور وہاں کے سب ہی بچے جینگ کی ویڈیو بنانے لگتے ہیں اور سب ہی اس کی بہت بیزتی کرتے ہیں اور اسے چڑھاتے ہیں کیونکہ وہ F سیکشن سے تھی اس کے بعد ہم جینگ کا گھر دیکھتے ہیں جو ٹوٹ گیا تھا کیونکہ انہوں نے اس کی مینٹیننس صحیح سے نہیں دیا تھا کیونکہ وہ بہت زیادہ گریب تھے لیکن جینگ کے ڈیٹ بہت ہی اچھی انسان تھے کیونکہ اتنے بڑے سکول میں انہوں نے بہت مشکل سے اپنی بیٹی کا ایڈمیشن کروایا تھا اب ان دو بڑے انسیڈنٹ کے چلتے ہر جگہ صرف جینگ کی یہ چرچہ ہو رہی تھی میڈیا والے بھی اس کے گھر کے گرتے ہی وہاں پر آ جاتے ہیں وہیں سکول میں بہت سے بچے جینگ کا مزاق بنا رہے تھے لیکن وہیں جن جینگ کے لیے پیسے اکھٹا کرنے میں اس کی مدد کر رہا تھا تاکہ وہ کہیں تو آرام سے رہ سکے کیونکہ اب تو اس کے پاس رہنے کے لیے گھر بھی نہیں تھا ہم جینگ کو دیکھتے ہیں جو جینگ کو ہی دیکھ کر اس پر حسر آتا کیونکہ اس کا مانا تھا کہ یہاں گلتی انہی لوگوں کی تھی جینگ اسے کہتی ہے کہ اس کے ڈیڈ نے بہت محنت کری تھی لیکن لوگوں نے انہیں دھوکہ دے دیا جینگ آج جینگ سے بولی دیتی ہے کہ ایسا ہے کیا اے سیکشن میں انہیں بس دوسروں کو پریشان کرنا آتا ہے جینگ کہتا ہے کہ وہ بیسٹ ہے وہ پڑھنے میں اچھے ہیں سب ہی انہیں پسند کرتے ہیں زیشو کہتا ہے کہ سوسائٹی میں ایسے ہی انہیں ریسپیکٹ ملتی ہے جینگ کہتی ہے کہ وہ ایسے نیم کو ہی ختم کر دے گی اور وہ کہتی ہے کہ وہ بھی اس کی طرح اچھا اسکور کر کے دکھائے گی جب جینگ اس کے ڈیڈ کے ساتھ اپنے ٹوٹے ہوئے گھر میں بیٹھی تھی تب ہی وہاں پر ایک مہنگی کار آتی ہے اور ایک آدمی آتا ہے اور انہیں اپنے ساتھ لے جاتا ہے دراصل انہیں ایک علی نام کے آدمی نے بلوائے تھا جو کہ جینگ کی ڈیڈ کے دوست تھے وہ ان لوگوں کو اپنے گھر رہنے کے لیے بلاتے ہیں کیونکہ وہ بہت ہی امیر تھے تب ہی وہاں پر ان کا بیٹا جس کا نام یوکی ہے وہ وہاں پر آتے ہی جینگ اور اس کے ڈیڈ کو پاگل پاگل کہنے لگتے ہیں اس کی موم اسے مارتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ اسے کیسے بات کر رہے ہیں علی کی وائف جینگ کو اپنے گھر میں لاتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ اس کا ایک بیٹا ہے جو ہائی سکول میں سینئر ہے وہ تو اس سے یہ تک پوچھ لیتی ہیں کہ کیا وہ اس سے شادی کرے گی جینگ ترنت ہی منع کر دیتی ہے رات کو جب جینگ سو رہی تھی تب ہی اس کے کمنے میں زیشو آتا ہے اور جینگ تو شوق تھی کہ وہ یہاں پر کیسے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ گھر اسی کا ہے نیکس دے اسکول جاتے وقت زیشو کی موم اسے زیشو کو اپنے ساتھ لے جانے کو کہتی ہیں اس لینا چاہتے ہوئے بھی وہ اسے اپنے ساتھ لے جاتے لیکن آدھے رستے میں اسے اتار دیتا ہے اور اس سے پانچ میٹر کی دوری بنا کر رہنے کو کہتا ہے اس کے بعد جب اسکول میں جینگ زیشو کو دیکھ رہی تھی تب ہی کچھ لڑکی آ کر اس کا مزاق بنانے لگتی ہے یہ کہہ کر کہ وہ ہنڈرڈ سکور کبھی نہیں کر سکتی لیکن تب ہی وہاں پر جینگ کی دوست آ جاتی ہے جو انہیں وہاں سے بھگا دیتی ہے اس کے بعد جینگ زیشو کی موم جینگ کو اس کی لڑکیوں والے ڈانس کی ویڈیو بھیجتی ہے جینگ زیشو کو بھیج دیتی ہے اور زیشو اس کے پاس آتا ہے اور وہ ویڈیو ڈیلیٹ کرنے کو کہتا ہے یہاں جینگ بڑے ہی پیار سے زیشو سے اس کے ہوم وقت میں مدد کرنے کو کہتی ہے لیکن زیشو تو صاف ہی منع کر دیتا ہے جینگ کہتی ہے کہ پھر تو اسے سبھی کو یہ ویڈیو دکھانی چاہیے تب ہی زیشو مان جاتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے جب گھر پر زیشو اس کے نمبر دیکھتا ہے تو دیکھتا ہی رہ جاتا ہے اس لیے نہیں کہ وہ زیادہ تھے بلکہ اس لیے کیونکہ وہ تو اس کی کلاس کے حساب سے بہت زیادہ کم تھے مطلب یہ تھا کہ اگر اسے ہنڈرڈ اسکور کرنا ہے تو اسے بہت زیادہ محنت کرنے ہوگی زیشو اس کی بکھ کھولتا ہے تو اسے ہر جگہ بس ہارٹی بنے ہوئے دیکھتے ہیں زیشو جینگ سے ایک میٹس کا سوال پوچھتا ہے کہ مینگ مارکیٹ گیا اس نے سترہ سیپ خریدے لیکن جب وہ گھر پہنچا تو اس کے پاس سیپ پانچ ہی سیپ بچے تو اس نے سڑک پر کتنے سیپ گرا دیے تب ہی جینگ ایک فنی سا جواب دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اس نے سیپ اٹھائے کیوں نہیں میں ہوتی تو اٹھا لیتی یہ انصر سن کر زیشو سمجھ جاتا ہے کیسے کچھ بھی نہیں آتا اس لئے وہ شروعات سے اسے میٹس سکھاتا ہے وہ رات پر پڑھانے پر ایک سوال کا جواب دیتی ہے ایسے ہی وہ روز اسے پڑھاتا ہے اور اب جینگ بھی اچھے سے پڑھنے لگی تھی وہیں جن روز اسکول میں اس کی مدد کرا کرتا تھا اسکول میں زیشو اسے محنت کرتا ہوا دیکھتا ہے تو وہ بھی اسے اور اچھے سے پڑھانے لگتا ہے دیرے دیرے زیشو بھی تھوڑا سا بدلنے لگا تھا شاید اسے جینگ اچھی لگنے لگی تھی گھر پر جب دونوں پڑھتے ہوئے سوچ آتے ہیں تو زیشو کی موم آ کر ان دونوں کے سوتے ہوئے فوٹو کلک کر لیتی ہے ایسے ہی ایکزام کا دن بھی آ جاتا ہے اور ایکزام میں وہی سب کیوشنز آئے تھے جو کہ زیشو نے اسے پڑھائے تھے جسے دونوں ہی بہت خوش ہوتے ہیں اس کے بعد ریزلٹ بھی آ جاتا ہے لیکن لسٹ میں جینگ کا نام نہیں تھا تو کچھ اچھے سیکشنز والی لڑکیاں جینگ کا مزاق بنانے لگتے ہیں تب ہی وہاں زیشو آتا ہے اور اس کا اسسسٹینٹ بتاتا ہے کہ اس بار دو اسٹوڈنٹ نے سیم اسکور کیا ہے اور وہ ہوتے ہیں زیشو اور زیانگ جینگ تو یہ سنکر بہت ہی زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور وہ لڑکیاں بہت ہی زیادہ شوکڈ آج زیشو بھی بہت زیادہ خوش تھا اس کے بعد ہمیں ایتلیٹ کارنیول ڈے کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں ای سیکشن اور ایف سیکشن کے بیچ میں ایک میچ ہونا تھا جینگ تو بار بار بس زیشو کو ہی دیکھے جا رہی تھی لیکن جینگ کو یہ سب دیکھ کر اچھا نہیں لگ رہا تھا تب ہی وہ ایک کپڑا اس کے آگے کرتا ہے تو جینگ اسے پانی کی بوٹل دیتی ہے جس سے جین زیشو کو چھڑھانے لگتا ہے دونے ایک دوسرے کو چھڑھانے کے لیے اجیب اجیب خرکتے کرنے لگتے ہیں اسی سے ان دونوں کے بیچ میں ایک کامپیڈیشن ہوتا ہے کہ کون زیادہ بیٹر ہے کیونکہ دونوں ہی زیانگ کو بہت پسند کرتے ہیں اور دونوں میں ریس ہوتی ہے جن جیتنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن لاسٹ میں وہ ہار ہی جاتے ہیں جس کے بعد دونوں میں لڑائی ہونے والی تھی کیونکہ زیشو اسے چڑھا رہا تھا لیکن جینگ زیشو سے کہتی ہے کہ وہ اے سیکشن ہو کر بھی بہت زیادہ بیسٹ نہیں ہے وہیں جن ایف سیکشن میں ہو کر بھی بہت زیادہ اچھا ہے اب یہ سب چلی رہا تھا تب ہی وہاں پر کوئی زیانگ کی اس ویڈیو کو چلا دیتا ہے جب اس نے زیشو کو پروپوس کیا تھا جسے دیکھ کر سب ہی لوگ اس پر ہسنے لگتے ہیں اب یہ دیکھ کر زیانگ کو بہت زیادہ گصہ آج جاتا ہے اور وہ بھی زیشو کی لڑکیوں کی طرح ڈانس کرنے والی ویڈیو وہاں پر چلا دیتی ہے جسے تو زیشو کا مو اتر جاتا ہے تب ہی وہاں پر اے سیکشن اور ایف سیکشن کے بیچ میں لڑا ہی سٹارٹ ہو جاتی ہے زیشو جینگ کا ہاتھ پکڑ کر اس سے سائیڈ ملی جاتا ہے جہاں جینگ کہتی ہے کہ اس سے نہیں لگا تھا کہ وہ اس کی فیلنگ کا اس طرح سے مزاق بنائے گا وہ کہتی ہے کہ وہ دوسری یونیورسٹی میں جا کر اور اس سے بھی زیادہ ہینسم لڑکی کو اپنا بوائی فرن بنائے گی جینگ زیشو کو اس کے پاس آنے سے بھی منع کرتی ہے یہ کہہ کر وہ جائر ہی ہوتی ہے لیکن زیشو تو اسے کس کر لیتا ہے اور جینگ تو کمپلیٹلی شوکڈ ہوتی ہے زیشو کہتا ہے کہ کیا اب بھی وہ اسے بھول پائے گی اور وہاں سے چلا جاتا ہے ایسے ہی دو سال کا وقت بیچ جاتا ہے جہاں ہم جینگ اور زیشو کی موم کو دیکھتے ہیں جو جینگ کو پتا رہی ہوتی ہیں کہ اس کے آنے سے زیشو بلکل بدل گیا ہے وہ ایسا نہیں تھا پہلے زیشو کی موم بتاتی ہیں کہ زیشو کبھی بھی باقی بچیوں کی طرح جیا ہی نہیں ہے دراصل زیشو ہمیشہ سے ہی اپنے ڈیٹ کے ساتھ ان کا کام سیکھتا ہوا آیا ہے اور زیشو کی موم شاتھی تھی کہ جینگ کی زیشو سے شادی کرے کیونکہ وہ اس کی وجہ سے ہی ایک نارمل بچے کی طرح زندگی جینا سیکھا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب زیشو کا اقزام تھا تو جینگ کا ایکسیرنٹ ہو جاتے ہیں تو زیشو اسے ہاسپیٹل لے آتے ہیں جس وجہ سے اسے اپنا اقزام چھوڑنا پڑتے ہیں گھرانے پر اس کے ڈیٹ اس کے اوپر بہت زیادہ گصہ کرتے ہیں زیشو اپنے ڈیٹ سے کہتا ہے کہ اس میں جینگ کی کوئی بھی گلتی نہیں ہے اس لئے وہ اسے کچھ بھی نہ کہے آج پہلی بات زیشو اپنے ڈیٹ سے کہتا ہے کہ مجھے اب جو کرنا ہے میں وہی کروں گا لیکن اس کے ڈیٹ اس پر چلانے لگتے ہیں تب ہی زیشو ان سے کہتا ہے کہ میں نے ہمیشہ سے وہی کام کیا ہے جو آپ نے مجھے کرنے کے لئے کہا لیکن اب میں خود سے کچھ کرنا چاہتا ہوں اپنی لائف کو اپنی طریقے سے جینا چاہتا ہوں زیشو اپنے ڈیٹ سے کہتا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ وہ اس سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں لیکن اس کی بھی تو لائف ہے زیشو وہاں سے یہ کہہ کر چلا جاتے ہیں جینگ بھی اس کے پیچھے پیچھے چلی جاتی ہے اور تیزی سے روتے ہوئے اسے کہتی ہے کہ وہ واپس آ جائے زیشو تو وہی تھا وہ اٹھ کر اسے دیکھتا ہے جو کہ بہت زیادہ عجیب طریقے سے رو رہی تھی زیشو اسے کہتا ہے کہ وہ پیچھے ہی ہے جینگ اس سے پاس آ کر اس سے مافی مانگتی ہے زیشو اسے کہتا ہے کہ اس کے آنے سے اس کی زندگی میں بہت سارے چینجز ہوا ہیں زیشو کہتا ہے کہ سب چاہتے ہیں کہ وہ اپنے ڈیٹ کی کمپنی کو سنبھالے لیکن میں نے سب ہی کو نیراش کر دیا اگلے دن ہی زیشو اپنا گھر چھوڑ دیتا ہے ایسے ہی کچھ ٹائم بیچ جاتا ہے اور جینگ اپنی دوست کے ساتھ ایک ریسٹورانٹ میں جاتی ہے تو وہ وہاں جن کو دیکھتی ہے جو کہتا ہے کہ اسے شیپ بنے کے لیے انگلیش میں ٹیسٹ دینا ہوگا اس کے بعد جینگ کی دوست اس سے پوچھتی ہے کہ کیا تمہیں پتا ہے کہ اب جیسو کہاں پہ رہتا ہے جینگ کہتی ہے کہ نہیں مجھے نہیں پتا کہ اب وہ کہاں پہ رہتا ہے تب ہی اسے ایک میسج آتا ہے اور اس میں زیشو کے بارے میں بتایا تھا جینگ اس جگہ پر جاتی ہے جہاں زیشو اب ایک ڈاکٹر بن چکا تھا اب وہ جانوروں کا ڈاکٹر تھا اس لئے جینگ اس کے پاس کیٹرپلر لے کر جاتی ہے زیشو پوچھتا ہے کہ اسے کیا بیماری ہے تو وہ بتاتی ہے کہ پیار کی پھر وہ اس کے پیار گننے کو کہتا ہے تو وہ سولہ گنتی ہے زیشو کہتا ہے کہ بارہ ہی ہوتے ہیں زیشو اس کے اوپر چلا دیتا ہے کیونکہ بھار بہت ہی ساتھ بھیڑ ہونے لگی تھی اس لئے اسے جانا پڑتا ہے رات کو جینگ زیشو کا یہ پیشا کرتی ہے تو اسے اس کے ساتھ ایک لڑکی دیکھتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ زیشو اس کے ساتھ کمنے میں چلا گیا ہے جہاں ان کی پرچھائی سے جینگ تو کچھ گلت ہی سمجھ لیتی ہے اور وہ وہیں بیٹھ کر انہیں دیکھنے لگتی ہے تب ہی لائٹ بند ہو جاتی ہے اور جینگ کو یہ دیکھ کر بلکل بھی اچھا نہیں لگتا اگلے دن تو جینگ جن کو بھی اپنے ساتھ وہاں پر لے آتی ہے جہاں زیشو اور اس کے ساتھ ایک لڑکی تھی جینگ ان کا چھپ کر پیچھا کرتی ہے تب ہی زیشو اسے دیکھ لیتا ہے اور جینگ سے کہتا ہے کہ وہ وہاں پر کیا کر رہی ہے جینگ استے ہوئے کہتی ہے کہ کیا کوئنسیرنس ہے تب ہی وہ بھی وہاں ان کے ساتھ گھومنے لگتے ہیں پھر زیشو کے ساتھ جو لڑکی تھی وہ جینگ اور جین کے فوٹو کلک کر رہی تھی تو زیشو کی شکل دیکھ کر لگ رہا تھا کہ اسے بلکل بھی اچھا نہیں لگ رہا ہے تب ہی زیشو انہیں بتاتا ہے کہ بہت پہلے ایک فیملی نے بھی اس جگہ پر فوٹو کلک کروائی تھی اور اگلے دن ہی وہ سبھی لوگ مرے ہوئے پائے گئے تھے زیشو اور جین دونوں ہی ڈر جاتے ہیں اور دونوں ماں سے دور ہو جاتے ہیں زیشو اس کے ساتھ آئی لڑکی کے ساتھ فوٹو لیتا ہے جسے دیکھ کر زیشو کو اچھا نہیں لگتا ہے تب ہی جین اس کے لئے کھانا لے آتا ہے اور وہ لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں تب ہی جین یہ گاڑی والے کے پاس جاتے ہیں اور اس سے پیسے دے کر کہتے ہیں کہ وہ جیسے ہی بولے وہ گاڑی بھگا لے کیونکہ اس کے علاوہ وہاں پر کوئی گاڑی تھی ہی نہیں جیسے ہی جین گاڑی میں بیٹھتی ہے جن بھگانے کو کہہ دیتے ہیں لیکن آدھے رستے میں جن دیکھتا ہے کہ وہ جینگ تھی ہی نہیں وہیں جینگ اور زیشو وہاں اکیلے تھے جین نے گاڑی والے سے کھا تھا کہ وہ مڑ کر بھی نہیں دیکھے اور وہ ویسے ہی کرتا ہے اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتا جینگ اور زیشو تو ساتھ ناؤں میں گھوم رہے ہوتے ہیں زیشو پوچھتا ہے کہ تم میرا پیچھا کیوں کر رہی ہو جینگ کہتی ہے کہ میں نے تمہیں اس لڑکی کے ساتھ پوری رات ساتھ میں دیکھا تھا زیشو جینگ سے کہتا ہے کہ تم نے ایک بار بوسٹرون کی بیمار لڑکی کے بارے میں بات کی تھی نا جینگ کہتی ہے کہ ہاں اسے یاد ہے اور وہ لڑکی کوئی اور نہیں وہی تھی جو اس کے ساتھ تھی ساتھ ہی زیشو اسے بتاتا ہے کہ بوسٹرون میں اس سمیں ہی مورننگ ہوتی ہے اس لئے وہ میٹنگ میں تھے زیشو کہتا ہے کہ وہ ہمیشہ سے یہ ڈاکٹر بننا چاہتا تھا تاکہ وہ لوگوں کو بچا سکے اور اس لئے میں نے اپنے ڈائٹ کی کمپنی کو بھی چھوڑ دیا تب ہی زیشو اسے کہتا ہے کہ وہ جہاں ہے وہاں وہ لوگ آتے ہیں جو الگ ہو جاتے ہیں یہ سنکر جینگ کھڑی ہوتی ہے اور دونوں پانی میں گر جاتے ہیں اس کے بعد زیشو پاس ہی ایک ہوتل لے لیتا ہے وہ اتنا چھوٹا ہوتل تھا کہ وہاں بیٹ بھی نہیں تھا کیول ایک بستر تھا نہا کر زیشو بھار کچھ کھانے کو لینے جاتے ہیں لیکن جینگ بھی بھارا جاتی ہے اور کیٹ کی پچھائی سے ڈر کر زیشو کے پیچھے چھپ جاتی ہے زیشو کہتا ہے کہ میں نے تمہیں بھار آنے سے منع کیا تھا نا رات کو وہ دونوں سو جاتے ہیں ماننگ اٹھنے پر زیشو اسے کس کرتا ہے اور اسے ہیپی ویلنٹائنز ڈے ویش کرتا ہے تب ہی زیشو کو پتا چلتا ہے کہ اس کے ڈیٹ کی طبیعت زیادہ خراب ہے اس لئے زیشو جلدی سے ہسپیرل بھاگتا ہے زیشو کو پتا چلتا ہے کہ انہیں سانس لینے میں دکت ہو رہی ہے اس کے ڈیٹ کا اسسٹینٹ زیشو کو پتا تا ہے کہ شیئر ہولڈرز کی ایک میٹنگ ہوئی تھی جس کا فیصلہ چیئرمن کو کرنا ہے لیکن وہ تو بیمار ہیں اس لئے زیشو کمپنی میں جانے کا ڈیسائیڈ کرتا ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ان کی کمپنی کو کسی طریقے کا بھی نقصان ہو لیکن پرابلم تو بڑھتی جا رہی تھی وہیں ڈاکٹرز زیشو کے ڈیٹ کی سرجری کر دیتے لیکن اب بھی انہیں ٹھیک ہونے میں ٹائم لگنے والا تھا اس لئے کام زیشو کو ہی سنبھالنا پڑتا ہے زیشو بس اپنے ڈیٹ کو ہی یاد کر رہا تھا کیونکہ انہوں نے ہمیشہ اس کے اچھے سے دیکھ بال کی تھی دیرے دیرے زیشو کا کام بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اس لئے وہ جینگ سے بہت زیادہ دور ہو جاتا ہے دراصل کمپنی کے حالت بگڑنے لگی تھی اس لئے زیشو فیصلہ کرتا ہے کہ وہ شاہ ہوئی کے ساتھ شادی کرے گا تاکہ اس کی کمپنی واپس سے پروفٹ میں آ سکے اس سے جینگ کافی زیادہ دکھی ہو جاتی ہے جینگ ہسنے کی کوشش کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ٹھیک رہے گا یہ سب اس کے لئے ٹھیک رہے گا اور وہاں سے چلی جاتی ہے لیکن جب وہ جا رہی تھی تو زیشو اس سے کہتا ہے کہ اسے وہ پسند ہے اسے یاد ہے کہ وہ کیسے ملے تھے وہ کہتا ہے کہ اسے یاد ہے جب اس نے کہا تھا کہ وہ ہار نہیں مانے گی دن وہ زیشو کا گھر چھوڑ کر اپنے ڈیٹ کے ساتھ چلی جاتی ہے زیشو واپس آنے پر اس کا کمرہ بھی دیکھتا ہے جہاں وہ رہ کرتی تھی کچھ سمیں اور بیٹھتا ہے اور ہم جینگ کو دیکھتے ہیں جو کہ اب ایک نرس بن چکی تھی لیکن انجیکشن لگوانے سے جتنا تیز پیشنٹ نہیں چلاتا اس سے زیادہ تو وہ تیز چلاتی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اب بھی جینگ زیشو کو نہیں بھول پائی تھی وہ شوشل میڈیا پر بس اسے ہی دیکھا کرتی تھی اسے پتہ چلتا ہے کہ زیشو ابھی کسی لڑکی کے ساتھ ریلیشنشپ میں ہے وہ یہ دیکھ ہی رہی تھی تب ہی اسے پتہ چلتا ہے کہ زیشو اسکول آنے والا ہے اس پیش دینے کے لیے جینگ جانا نہیں چاہتی تھی لیکن اچانک وہ دیکھتے ہیں کہ وہ اسکول پہنچ گئی ہے پھر وہ سوچتے ہیں کہ وہاں تو بہت سارے لوگ ہوں گے اس لئے کسی بھی پتہ نہیں چلے گا جینگ اسے پوچھتی ہے کہ وہ آج کیا سپیش دینے والا ہے زیشو اسے پوچھتا ہے کہ اسے کیسے پتہ چلا وہ فون چھپا کر جھوٹ کہتی ہے کہ کسی نے اسے بتایا تھا زیشو جانے لگتا ہے تو وہ پوچھتی ہے کہ اس کا شاوہی کا کیسا چل رہا ہے زیشو کہتا ہے کہ ان دونوں کے بیچ میں کبھی کچھ تھا ہی نہیں جینگ فون کر کے اس کے چھوٹے بھائی سے پوچھتی ہے کہ وہ لڑکی کون ہے جو پوسٹ میں ہے وہ بتاتا ہے کہ زیشو کے پوسٹ کو صرف کچھ خاص لوگ ہی دیکھ سکتے ہیں جسے وہ چاہتا ہے تب ہی زیشو ایک اور پوسٹ کرتا ہے جسے اس کا بھائی بھی دیکھ سکتا تھا تب ہی زیشو اسے پرپوسٹ کرتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ اس کا لف لیٹر ساری لڑکیوں سے الگ تھا سب سے عجیب زیشو کہتا ہے کہ میں پہلے تم سے دور رہنا چاہتا تھا وہ کہتا ہے کہ اس کی وجہ سے اس کے ساتھ رہنے پر اسے جو فیلنگ آتی تھی وہ سب سے الگ تھی زیشو جینگ سے کہتا ہے کہ اس نے کہا تھا کہ وہ اسے چھوڑ دے گی لیکن ایک وہی ہے جسے پتا ہے کہ میں یہاں پر آیا ہوں دراصل ہمیشہ سے ہی زیشو اسے پسند کرتا تھا جینگ کہتی ہے کہ اس نے اس کا ہمیشہ پیچھا کیا تھا زیشو اسے شادی کرنے کو کہتا ہے جینگ کہتی ہے کہ تمہیں پتا بھی ہے شادی کا مطلب کیا ہوتا ہے زیشو اسے گلے لگا لیتا ہے اور پھر اسے کیس کرتا ہے لاسٹ میں ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ جس دن وہ دونوں سٹڈی کرتے ہوئے سو گئے تھے اس دن زیشو نے جاگ کر جینگ کا لیٹر پڑھا تھا اور اس کا لف لیٹر سچ میں سب سے الگ تھا اس نے اس میں اپنے بارے میں سب کچھ بتایا تھا الگ الگ باکس بنائے تھے الگ الگ آپشنز کے لیے جو زیشو کو سمجھ بھی نہیں آئے تھے لیکن اسی سمیں سے وہ اس سے پیار کرنے لگا تھا اور اسی کے ساتھ ہماری مووی یہیں پر ختم ہوتی ہے فرنس اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں جسے کے لیٹرس اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں سو کیپ ووچنگ خیال رکھے گا با بائی